بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین خوش آمدید کہتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل پاک ویدر انفو میں انتہائی دھماکے دار اور انتہائی تھنڈی تھنڈی زبردست موسم والی ریپورٹ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ویڈیو کو اسکپ مت کیجئے گا پورا پورا دیکھئے گا تاکہ آپ آنے والے تازہ ترین موسم سے اپ ڈیٹ ہو سکیں آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن دبا دیجئے پھر آل نوٹیفیکشن کو سیلیٹ کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کے موبائل فون پر آنے والی ہر تازہ ترین اپ ڈیٹ بالکل فری میں حاصل ہونا شروع ہو جائے گی پیارے دوستو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جنوری کے اختتام ایک اور تھنڈے تھار موسم سے ہونے جارہا ہے اور بائیس سے لے کر چوبیس تک اور بائیس سے لے کر تئیس چوبیس پچیس چھبیس اس دوران انشاءاللہ تعالی موسم انتہائی تھنڈا ہونے جارہا ہے جنوری کے اس آخری ہفتے کے دوران ایک طاقتور مغربی سسٹم کشمیر گلگت بلتستان خیبر پختونخواہ کے شمال علاقوں میں تیز بارشوں اور برہ باری کا بائیس بننے جا رہا ہے اگر ہم اس میں دیکھتے ہیں تو شامل ہم کر سکتے ہیں مالکرن چترال کلام مالب جبا مزفر آباد بٹخیلہ منگورہ آلائی باغ اور گردو نوا کو بھی اور اگر ہم سنو لائن کی بات کرتے ہیں تو پانچ ہزار فٹ تک گر سکتی ہے تو نچلی وادیوں سے بھی ہلکی برباری یا سلیٹ ممکن ہے پشاور کوہاٹ مردان بنو اور کرک میں ہلکی سے درمیانی بارش انشاءاللہ متوقع ہیں جبکہ شمالی پنجاب میں مری اور مرگلہ ہلس پر بھی برباری جبکہ اسلام آباد راولپنڈی اٹک فتہ جنگ اور گردو نوا میں درمیانی سے تیز بارش جبکہ باقی شمالی علاقوں میں بشمول چکوال، گجرات، جہلم، تلگنگ، کھیورا، منڈی بہودین، ناروال، سیالکوٹ، گجرانوالا، لاہور، سرگودہ اور گردو نوا میں ہلکی بارش کے امکانات موجود ہیں جبکہ وستی پنجاب کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو وستی پنجاب اور کوہ سلیمان کے پہاڑوں پر چند ایک مقامات پر کمزور بادل بننی کی امید ہے اس کے علاوہ اگر ہم باقی تمام علاقوں کے موسم کو دیکھتے ہیں جس میں سین بلوچستان شامل ہے تو یہ خوشک رہے گا اور تھنڈا رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی ملتے ہیں آپ سے ایک اگلی اپ ڈیٹ میں جاتے جاتے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ و ناصر پاکستان زندہ باد